محسن بیک صاحب بہت وارم ویلکم یہ ذرا بتائیے گا آپ کی ٹویٹ پہ تمہیں آتا ہوں لیکن یہ آپ کو لگتا ہے کہ بڑی زیادتی ہوئی ہے آج تحریک انصاف کے ساتھ کہ ان کے میمبر پارلیمان کو جو ہے وہ پارلیمنٹ سے اٹھایا گیا ہے اور آپ سمجھتے ہیں جو خواہی آسی صاحب بتا رہے تھے کہ یہ تو رییکشن ہے کہ جس طرح کی سپیچیز اور جس طرح کی لوگوں کو جس طرح کیا جا رہا ہے اداروں کے اوپر صحفیوں کے اوپر جو مخالف ہے اس کے اوپر کہ اس کا رییکشن اور جسٹیفائیڈ ہے محسن صاحب اچھا دیکھئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پارلیمنٹ کے اندر جا کر پارلیمنٹیرینز کو اٹھانا بڑی مایوب بات ہے لیکن آپ تھوڑا پیچھے چلے جائیں میں کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کی بات نہیں کر رہا ہمارے ہاں کوئی جمہوریت نہیں ہے جمہوریت وہی ہے جو جس کو سوٹ کرتی ہے اور یہ انہوں نے پتہ نہیں کس چیز کا نام جمہوریت رکھا ہوا ہے جمہوریت یہ نہیں ہے اور انہوں نے ممبران نے اور مختلف حکمرانوں نے اس پارلیمنٹ کی وقت ختم کر دی یہاں آپ دیکھئے کیا حال ہوتا ہے کس قسم کی ڈیبیٹس ہوتی ہیں کس کوئی کنکریٹ اور کوئی ایسا بل یا کوئی ایسا عوام کے لیے کوئی چیز لائی جاتی ہے جس سے عوام کو فائدہ ہو سکے نہیں یہ سسٹم اور یہ جو آئین ہے جس کے اپوزیشن میں ہو سرکار میں ہو یہ اس کے پیچھے چھپ جاتے ہیں یہ ان کا بھیویری یہ نہیں ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے پارلیمنٹ کے اندر یا پارلیمنٹ کے باہر یہ ایک تو سلسل ہے ان سب پولیٹیکل الیٹ کا کہ یہ خود ان کا جمہوری مائنڈ نہیں ہے جی جمہوریت کو صرف اس وقت مانتے ہیں یا اس کا نام لیتے ہیں جب ان کے ساتھ کوئی ایسی زیادتی ہو جائے محسن صاحب ایک بات بتا ہے جو آج عمران خان نے کہا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں کریں گے یہ ان کی کانفیڈنس کا اظہار کرتا ہے یا کس چیز کا اظہار کرتا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے میں کس سے بات نہیں کروں گا یا ہی اس چوائس سم چوائس کہ یہ چوائس نہیں ہی اس نو چوائس اور دوسرہ بھائی کامران بھائی جو اسٹیبلشمنٹ ہے جس کے پیچھے یہ پڑا ہوا ہے جو موجودہ رجیم ہے یہ تو اس سے کسی صورت بات نہیں کرے گی یہ میں بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ نے جو کچھ کیا جس طریقے سے انہام رکھے جس طریقے سے آپ نے ان کو پکارا آپ کا انٹرنیشنل ایجنڈا تھا کہ اس فوج کو ملائن کیا جائے کیونکہ فوج is the only deterrent جس سے یہ ملک بچے گا ہاں ان کا کریکٹر کیا ہے وہ کیا کر رہے ہیں وہ ایک علیدہ سے ڈیبیٹ ہے لہٰذا یہ انٹرنیشنل جو ایجنڈے پر خان صاحب کام کر رہے تھے ان کا مقصد ہی دیکھیں ملٹری پاکستان کو فتح کرنا تھوڑا سا ناممکن ہے لیکن انہوں نے آپ کے فینائنسز آپ کی اکانومی کو تباہ کر کے آپ کو اس نیچ پہ لے آئے ہیں اب یہ خان صاحب جو نو مئی سے پہلے کالیجی اسکول اور ساری جگہ جا کے فوج کے خلاف سرمن دے رہے تھے اور ان کو ورگلا رہے تھے اور پھر نو مئی کو جو اس کا ڈراؤپ سین ہوا وہ آپ کے سامنے ہے یہ کہتے ہیں فوٹیجز دے دیں وہ کون لوگ تھے وہ انڈیا سے آئے تھے جو جی ایچ کیو گئے اور جنہوں نے یہ ساری انسٹالیشنز پہ حملہ کیا آپ کہہ رہے کہ سابق ڈی جی آئی سائی لیفٹ جنرل ریٹائر فیض حمید سے تحقیقات مکمل ہو گئی ہے اور اس میں جو ہے وہ بہت سے شوائد جس میں ملے جس میں علی امین گنڈاپور اور عمران خان صاحب کے ساتھ ان کا ریسنٹلی بھی تعلق تھا یہ کچھ تو آپ دائیں گے یا خبر آپ نے جو دیئے کیا ہے اس کے در کیا نکل سکتا ہے اتنا زیادہ کیا ایکسپروسیف بات آ سکتی ہے جو تحقیقات مکمل ہوئی ہیں مقاول آپ کے دیکھئے وہ تو ٹرائل میں ہی اگر وہ اوپن کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا ایکشلی جو فیض حمید صاحب کا موینہ کرائم ہے وہ تو یہی ہے کہ یو انسٹیگیٹ اور یو کانسپرائر اگینس دی سٹیٹ اور سٹیٹ انسٹیٹیوشن اور جو یہ ہر جلسے سے پہلے جو وہ کارسپونڈنٹ خان صاحب کے ساتھ کر رہے تھے کہ ان کے نام لو یہ کرو وہ کرو وہ سب کچھ چیٹ موجود ہے اور خان صاحب کا بڑا ایزی لی کہہ رہا ہے میرا تو ریٹائرمنٹ کے بعد اس سے کوئی تعلق نہیں تھا وہ آپ کو نظر آ جائے گا تعلق تو مقصد یہ ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو اپنی جان بچانے کے لیے کسی کی بھی بلی چڑھا کے سائیڈ پہ ہو جاتا ہے اور یہ اپنی اوپر بلیم آنے نہیں دیتا یہ کہتا ہے جی اس کا فالتا اس کا فالتا اس کا فالتا if you are a leader if you want to take a credit تو discredit بھی بھائی آپ کے ذمہ جائے گا وہ کسی اور کے ذمہ نہیں جائے گا یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل ریٹائیٹ فیض جی جی بتائیں بتائیں continue کریں جی جی question کریں جنرل ریٹائیٹ فیض جو آپ کے خیال میں وہ ان کا نائنٹ میں ہی اور عمران خان کے ساتھ یا گنڈاپور صاحب کے ساتھ کہتے ہیں communication جو ہے وہ آئے گا سامنے یہ آپ کے پاس ہے خبر یہ کہ آپ اس میں coordination میں تھے یہ لوگ بلکل ہے جی اور یہ یہ چیٹس جو ہیں خان صاحب کے ساتھ اور باقی دیکھیں یہ جو ابھی ان کی leadership ہے مہرسٹر گوھر ہیں عصد کیسر ہیں عمر ایوب ہیں ان سے ذرا پوچھ لیں قرآن پہ آتھ رکھیں کہ آپ کے پاس فیض صاحب کے messages نہیں ہیں وہ آپ کو تنگ نہیں کر رہے تھے کہ یہ کرو اور وہ کرو اور اس طرح کرو یہ سارے تنگ تھے لیکن کیونکہ خان صاحب کا ان کے اوپر بڑا confidence ہے فیض کے اوپر پکڑے کے لئے کہتے ہیں ہمارے تو تعلق کوئی نہیں ہے اور میں آپ کو ایک اور بھی بات بتا دوں آپ کے شو میں یہ بھی ثابت وقت کر دے گا یہ عمین گھنڈاپور صاحب جو ہیں یہ ما شاء اللہ وہاں سے ساری مشاورت کے بعد ہی آگے چلتے ہیں ریگی تقریریں وہ صرف یہ ہے کہ خان کو دکھانے کے لئے تاکہ وہ خان اس کو ہٹائے نہ موسیقی موسیقی موسیقی